بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یورکیسڑ کا زیادہ ہو جانا بھی پتھری بننے کی وجہ بنتی ہے یورکیسڑ زیادہ ہوکر اس کے کرسٹلز گردوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جو پتھری بننے کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ گوشت کا زیادہ استعمال خاص طور پر بڑا گوشت یا اس کی بنی چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں تو ان سے بھی گردوں کے اندر یوریکیسر زیادہ ہو کر پتھری بننے کا باعث بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے پانی کا کم استعمال کرنا اور اس کے ساتھ کولڈ رنگ کا زیادہ استعمال کرنا بھی گردوں میں پتھری بننے کی وجوہات میں شامل ہے اب دیکھتے ہیں ناظرین اس کی علامات تو اس کی علامات میں گردوں میں درد ہوتی ہے گردے اور مسانے کی سوزش ہو جاتی ہے پشاب میں رکاوٹ اور درد اور جلل کا احساس ہوتا ہے پشاب کے ساتھ خون یا پیپ کا آنا شروع ہو جاتا ہے پشاب میں البیومن اور اوکزلیڈ کا آنا بھی اس کی علامات میں شامل ہے اس کے علاوہ یوریکیسڈ کی زیادتی بھی اس کی علامات کے اندر شامل ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائپس عموماً جو اس کی گردوں میں پتھری بننے کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کیلشیم آگزلیڈ کی پتھری اور دوسری ہوتی ہے یوریکیسڈ کی پتھری تو کیلشیم آگزلیڈ کی پتھری زیادہ تر ڈیری پروڈکٹ کا زیادہ استعمال کرنا یا جسم کے اندر کیلشیم لیول کا بڑھ جانا یہ اس پتھری بننے کا باعث بنتا ہے اس کے بعد دوسری پتھری ہے وہ ہوتی ہے یوریکیسڈ کی پتھری یوریکیسڈ کی جو پتھری ہوتی ہے وہ جسم کے اندر یوریکیسڈ کا زیادہ ہو جانا بڑے گوشت کا زیادہ استعمال کرنا اس پتھری بننے کا باعث بنتا ہے اس کے بعد اس کی ایک تیسری ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیلشیم آگزیلیٹ اور ساتھ اس کے یوری کیسر یہ دونوں چیزیں مل کے بھی اس کی پتھری بننے کا باعث بن جاتی ہیں یہ اس کی تیسری ٹائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر کی طرف یوری کیسر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیلشیم آگزیلیٹ جو ہے وہ اوپر چپک جاتا ہے جو کہ بڑا تکونی طرح کا ہوتا ہے جو کہ پھر اگر پشاپ کی نالی میں سے گزرے یا گردوں میں ہو تو یہ درد کا باعث بھی بنتا ہے اور اس کی وجہ سے پشاپ کی نالی یا مسانہ زخمی ہونے کی وجہ سے پشاپ کے ساتھ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین اس کا ہومیپیتھک میں بہترین علاج تو اس کے علاج میں جو سب سے پہلی دوائی ہے ہومیپیتھک کے اندر وہ ہے بربرس ویلگریس بربرس ویلگریس ناظرین گردوں کی پتھری کے لیے دی بیسٹ میڈیسن ہے ہومیپیتھک کے اندر بربرس ویلگریس مدہ ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور اس کے دس قدرے صبح دس قدرے دپہ دس قدرے شام استعمال کیے جاتے ہیں یہ سپیشلی جو گردوں میں بائیں طرف پتھری بنتی ہے بائیں گردوں میں پتھری بنے تو اس کے لیے بربرس ویلگریس مدہ ٹینچر بہترین کام کرتی ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دعای ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم 200 میں استعمال کروائی جاتی ہے اور یہ گردوں میں جو دائیں طرح پتھری بنتی ہے دائیں گردے میں پتھری بنے اور اس کے ساتھ درد ہو یا کوئی پشاہ میں جلن ہو یا رکاوٹ ہو اس کے لیے لائکو پوڈیم 200 پرنسی میں پانچ کدر صبح پانچ کدر دوبہر پانچ کدر شام کچھ عرصہ ریگلر استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پتھری بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو باقی علامات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دعای ہے ہائیڈرینجیا ہائیڈرینجیا مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور ہائیڈرینجیا ہومیپیتھک میں سٹون بریکنگ ریمیڈی ہے اس کو سٹون بریکنگ ریمیڈی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی میڈیسن ہے ایسی ریمیڈی ہے جو کہ گردوں کی پتھری کو توڑنے کا باعث بنتی ہے تو آپ باقی کوئی بھی دعای دیں اس کے ساتھ ہائیڈرینجیا مدر ٹینچر کے اندر دس قدر صبح دس قدر دبہر دس قدر شام استعمال کرائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گردے کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی تو ناظرین ہماری اگلی دعای ہے اپیجیا اپیجیا بھی مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی دس قدر صبح دس قدر دبہر دس قدر شام آدھے کب پانی میں ڈال کر استعمال کیے جاتے ہیں اور اپیجیا مدر ٹینچر کی علامت وہ یہ ہے کہ جو پشاب کی نالی ہوتی ہے جو گردوں سے مسانے کی طرح پشاب کی نالی آ رہی ہے یوریتھرا جس کو بولتے ہیں اس کے اندر اگر پتھری ہو تو ایسے مریض کو اپیجیا مدر ٹینچر کے اندر دس قدر صبح دس دبہر دس شام کچھ عرصہ ریگلر استعمال کرائیں انشاءاللہ ان کی پتھری بھی نکل جائے گی اور ان کی جو ابسٹریکشن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی تو ناظرین ہماری اگلی دعائی ہے سارس پریلا ناظرین سارس پریلا مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ گردوں کے پتھری کے ایسے مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جن کو مسانے کے اندر پتھری بن جاتی ہو اگر مسانے کے اندر پتھری ہو تو آپ ایسے مریض کو سارس پریلا مدر ٹینچر کے اندر دس قدرے صبح دس قدرے دبیہ دس قدرے شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پتھری بھی خارج ہو جائے گی اور کوئی ابسٹریکشن ہے کوئی درد ہے کوئی پشاپ کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے کوئی بھی علامت ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ رفع ہو جائے گی اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے آلیم ٹیری بیندھینہ آلیم ٹیری بیندھینہ تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے پانچ قدرے صبح پانچ قدرے دبیہ پانچ قدرے شام استعمال کیے جاتے ہیں اور آلیم ٹیری بیندھینہ تھرٹی پوٹنسی ایسے مریض کو گردوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جن کو پتھری کے ساتھ ساتھ پشاپ کے ساتھ خون آتا ہو تو ایسے مریض کو آلیم ٹیری بیندھینہ تھرٹی پشاپ میں خون آنے سے روکنے کے لیے اور پتھری کی درد جلن اپسٹریکشن وغیرہ کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دوائی ہے ایسے مریض جن کو پشاپ کی نالی کے اندر سوزش ہو جائے درد ہو جلن ہو پشاپ رک رکھ کر کاتا ہو قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو گردوں میں پتھری ہو ابسٹریکشن ہو تو ایسے مریض کو کینٹھرس مدر ٹینچر کے اندر دس قدرے صبح دس قدرے دبیہ دس قدرے شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو یو ٹی آئی کی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ ان کو درد جلن رکاوٹ اپسٹریکشن گردے کی پتھری یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ناظرین اگلی دوائی ہے نیٹرم فاؤس نیٹرم فاؤس بائیو کیمک کی ایک بہترین دوائی ہے گردوں میں پتھری کے لیے یو ٹی آئی کے لیے پشاپ کی سوزش کے لیے جلن کے لیے پشاپ قدرہ قدرہ آتا ہو رک کر آتا ہو درد کے ساتھ آتا ہو تو آپ ایسے مریض کو نیٹرم فاؤس سکس ایکس کے اندر چار گلیاں صبح چار گلیاں دوپیر چار گلیاں شام کچھ حرصہ ریگلر استعمال کرویں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پتھری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کی پشاپ کی علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گردے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو احتیاط یا پرہیز کیا کرنا چاہیے احتیاط میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ گردوں کے مریض کو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس میں ہرے پتے والی سبزیاں جس میں میتھی ہے پالک ہے ساگ ہے اس کے ساتھ کچھا ٹماتر ہے چاول بڑا گوشت اور اس کے ساتھ کولڈ رنگ ان چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو گردوں کے اندر درد بھی زیادہ ہوگی اور آپ کی جو گردوں کی پتھری بننے کا عمل ہے یا اس کو درست ہونے کا عمل ہے وہ آپ کا دیر کے ساتھ درست ہوگا تو امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ